بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو ویورز میں آج آپ کے لیے لائیں ہوں بہترین قسم کا ماسک جو ہے ہیر ماسک اور بہترین قسم کا ہے یہ آج کل جیسے سردیاں ہیں اور سردیوں میں بہت زیادہ ہمارے سر میں ڈینڈرف ہو جاتی ہے ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو سر میں جو ہے گھبرات ہوتی ہے ایسا لگتے جسے کچھ چیز کاٹ رہی ہے لیکن ایسا کچ بھی نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈینڈرف کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے سر کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے اور ایچنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح گھبرات شروع ہوتی ہے تو یہ سب ہمارے بعض دفعہ سر کی جو الیرجی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اتنی تنگ کرتی ہے کہ ہم لوگ الیرجی کے شکار ہو جاتے ہیں ہماری پوری باڈی جو ہے وہ الیرجی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ماسک لائی ہوں ماسک ہے بہترین قسم کا جو آپ کے بالوں میں خشکی خ فرق پڑے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ چمکدار اور شائنی ہوں گے بالوں کی گروتھ ہوگی اس سے اس ماس سے اور آپ کے جو جن کے بال جو ہیں وہ دو موکے ہو گئے ہیں ان کو بھی کافی فرق پڑے گا اس سے بال آپ کے ہیلتی اور شائن ہوں گے آپ کے بالوں کی گروتھ زبردست قسم کی شروع ہو جائے گی آپ کے بال میں اگر گنجپن بھی ہے تو یہاں تک کہ گنجپن کے لیے بھی بہت اچھا یہ ماسک ہے یہ سردیوں کا ماسک یہ تھنڈا ماسک نہیں ہے آپ یہ اگر یوگرٹ دیکھے کہیں گے کہ یہ یوگرٹ تو بہت تھنڈا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہم لوگ مکسچر لائے ہیں چیزوں کا جو ہم مکسچر استعمال کرنے کے بعد ہم آپ کو بالکل اس کو ہم نورمل موتدل کر دیں گے اس ماسک کو اس ماسک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے جوس نکالا ہے اس کا اونین کا ایک اونین لی اونین لے کے میں نے اس کو اس کو میں نے گرینڈ کیا اور گرینڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا تاکہ اس کا اچھی طرح جوس نکل جائے اور اس کو میں نے چھلنی میں چھانکے اس اچھی طرح اس کو میں نے چھان لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں نے ایک پیاس کا جوس سے وہ نکال لیا ہے ٹھیک ہے گرینڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم جو ہے اس پیاس کے جوس کے اندر ہم ڈالیں گے یوگرٹ یوگرٹ کچھ اس طرح ڈالنا ہے ہم نے کے ہم نے لینا ہے یوگرٹ یوگرٹ لینا ہے ہم نے دو چمچ یوگرٹ لینا ہے آپ کے hair کے مطابق اگر آپ کے hair زیادہ بڑے ہیں تو پھر آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یوگرٹ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں ایک اور یہ دو جتنے آپ کے hair ہے اس کے مطابق آپ نے یہ یوگرٹ لینا ہے یہ دو چمچ یوگرٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے mix کرنا ہے تاکہ یہ پیاس کے جو پانی ہے آنین کا پانی جو ہے جوس ہے یہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کا میں نے آنین کو یہ دیکھیں اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ مکس ہو جائے گا اچھا یہ مکس کرنے کے بعد اب یہ ذرا ہو گیا تھنڈا تھنڈا تاثیر میں تھوڑا سا کیونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں کے لیے تھوڑا سا اس کو موتدل کرنا ہے ہمیں گرمائش کی ضرورت ہے ہمارے بعد سر کو اور ہم نے اس طرح بلکل یوگرٹ کبھی بھی سردیوں میں یوگرٹ سر پر یوز نہیں کریں کیونکہ اس کے یوز کرنے سے آپ کے سر میں تھنڈ بیٹھ جائے گی اور آپ کو نزلہ ہونے کا اندیشہ رہے اندیشہ رہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے یہی چمچ لے کر اس کو ایسے رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کے اندر یہ بھرانے میں نہیں ہے یہ خالی ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں کلونجی کا تیل یہ کلونجی کا تیل ہے یہ بہترین قسم کا تیل ہوتا ہے اس سے آپ کا جو ماسک ہے یہ موتدل ہو جائے گا یعنی تاثیر اس کی تھنڈی نہیں ہوگی یہ آپ کے بالوں کو بلکل جو ہے آپ کے سر میں جب لگے گا تو یہ نارمل ہو جائے گا اور آپ کو یہ دیکھیں اس سے بال جو ہے آکے گریب بال ہو رہے ہیں انہیں شروع ہو گئے ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کلونجی کا تیل ڈالیے یہ اس ماسک کے اندر ایک تو اس سے بالوں کے لیے بہت اچھی آپ کے نشو نما ہوگی اس سے بالوں کی بالوں کا گنجپن دور ہوگا اور یہ دو چمچ میں نے ڈالے ہیں دو چمچ میں نے کلونجی کا تیل ڈالا ہے اور آپ کا یہ جو تیل ہے یہ بلکل نارمل ہو گیا ہے نہ یہ تھنڈا ہے اب یہ نہ گرام ہے ٹھیک ہے نا یہ جن کے گریب بال سٹارٹ ہو گئے ہونا تو وہ جو ہے وہ لوگ یہ یہ جو ہے ماسک استعمال کیجئے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس آئل کو بلکل ایسے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ہے مکس کیونکہ آئل کی مکسنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی دیر لگتی ہے اس میں مشکل تو نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر لگتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے جن کے بال گریب ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ بہترین آئل ہے آئل کے ساتھ مکسنگ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے بال دوبارہ سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے بالوں کو طاقت ملے گی اس سے کلونجی کی تیل سے کلونجی جو ہے ہزار بیماریوں میں شفا ہے اس کی اور یہ دیکھیں یہ یہ بالکل ہمارا ماس جو ہے وہ بے بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کس طرح لگائیں گے آپ ہم اس ماس کو لیں گے ماس کو لے کر ہم لگائیں گے مانگے نکال نکال کے اس کی جڑوں میں لگائیں گے جڑوں میں لگانے کے بعد جو باقی رہ جائے گا اس کو اچھی طرح اپنے بالوں کے شروع جو اپر سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ لے بلیں جب یہ آپ لے بلیں گے اچھی طرح لگا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی شاپر شاپر بیگ ہوتا ہے یا پھر جو ہمارا کیپ ہوتا ہے ہیڈ کیپ ہوتا ہے وہ لگا لیں اور اس کے بعد آپ جو ہیں آپ تقریباً ایک گھنٹہ سے رہنے دیجئے ایک گھنٹہ جب آپ رہنے دیں گے تو اس کے بعد آپ کے بالوں میں جو ہے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ خوشک ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے بال اور آپ کیپ پہن لیتے ہیں تو آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی دوا ہوتی ہے یا جو بھی ماسک ہوتا ہے اس کا اثر ذرا تیزی سے ہوتا ہے تو اس لئے ہم کیپ لگاتے ہیں اچھا اب جو ہے اب ہم اس کو بالوں میں لگائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد ہم اپنا جو ہے اپنا ہیڈ جو ہے واش کریں گے واش شیمپو سے کریں گے سادہ پانی سے کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے بال جو ہے وہ شاندار ہو گئے ہیں آپ کے بال میں شائننگ آنا شروع ہو گئی ہے جو نارمل پروسیز ہے آپ کے بیس ہیڈ واش کرنے کا تو آپ اسی طرح سے آپ نارمل طریقے سے واش کریں گے اگر آپ کے سر میں اچنگ ہے اگر آپ کے سر میں ڈینڈرف ہے تو آپ کے یہ تقریباً ہفتے میں تین دفعہ لگائیں بہت زیادہ ہے اگر کم ہے تو ہفتے میں دو دفعہ لگائیں اگر اس سے بھی تھوڑے سا بال چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آئیڈیل بال بن جائیں تو ہفتے میں ایک دفعہ بھی یہ لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خاص خیال رکھے گا اچھی ریمیڈی کے ساتھ دوبارہ پھر میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ